بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ علب نیوز دیکھ رہے ہیں منائل ملک ویڈیو لیک کیس میں جو اہم بندوں کی انٹری ہوئے اس میں ایک حریم شاہ اور اس کے علاوہ پاکستان کے دو مشہور معروف ٹی وی اینکرز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی بھی اس کیس میں انٹری ہو چکی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چیلن کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجاتے گے گا تو اس کیس کے حوالے سے جو اہم ترین ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی ہیں ہم نیوز کے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اور ہم نیوز کے جو انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں زاہد گشکوری صاحب انہوں نے ایک یوٹیوب بیلوگ کیا ہے اور اس میں تمام تر چیزیں بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ مینائل ملک نے ایک ایف آئی اے کو بیان دیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ پیڈ پروموشن کرتی رہی ہیں اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ شہریار نامی شخص جو اس وقت دبائی میں مقیم ہے اور شہریار وہی ہے جو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ یہ مینائل ملک نے اپنی ویڈیوز خود لیک یا ریلیز کروائی ہیں تو یہ ہے وہ شہریار اس شہریار کے بارے میں مینائل ملک یہ ایف آئی اے کو بتا رہی ہیں کہ وہ انہیں بلیک میل کر رہا ہے اور کیسے بلیک میل کر رہا ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شہریار سے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شہریار کی انہوں نے کوئی بات مانی نہیں جس کی وجہ سے پھر شہریار نے یعنی کسی اور عورت یا کسی اور خاتون یا لڑکی کے خد و خال میں میرا نین یا میرے نین نقش لگا دیئے یہ بیان میں لکھا ہوا ہے جو کہ مینائل ملک نے بتا ہے ایف آئی اے کو یہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے اس پر تو میں اور آپ اپنی رائے دے بھی سکتے ہیں سو دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ شہریار نے مبینہ طور پر جس گروپ میں یہ تمام تر چیزیں شیئر کی مینائل ملک کی یا پھر کسی اور نے مبینہ طور پر یا شہریار نے شیئر کروائیں اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے یعنی جو مینائل ملک نے بتا ہے ایف آئی اے کو اس میں چار پانچ ہزار لوگ شامل ہیں پاکستان کے مشہور محارو ٹک ٹوکر اس کا حصہ ہیں اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری سے دعلق رکھنے والے جو اور ممکنہ طور پر کچھ ٹی وی انکرز بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب مینائل ملک باقاعدہ کچھ گواہان کو پیش کرنا چاہتی ہیں اور وہ گواہان وہ ہوں گے کہ جو ان کے حق میں گواہی دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو مینائل ملک صاحبہ ہیں اور وہ کس کو گواہی کے لیے پیش کرنا چاہتی ہیں حریم شاہ کو بدنامے زمانہ حریم شاہ وہ حریم شاہ جس کا ٹریک ریکارڈ آپ چیک کریں کہ جو خود اس محاملے میں بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز خود لیک کرواتی ہیں وہ اپنے معاملے میں اس حوالے سے اس قدر متنازع ہے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک بندے کو آپ یہ کہنا کہ صاحب آپ بات کریں کہ یار یہ والی چیز خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے اور حریم شاہ حریم شاہ گواہی دیں گی کس پر جو ویڈیو لیک والا معاملہ ہے اس پر یہ حریم شاہ سے گواہی ہوگی یا ایکسپرٹ اپینین ہوگا یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے بارحال کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کو بتانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو الزامات ہیں منعائل ملک کے وہ ان کا ستیباب ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ حریم شاہ جس کا جس کے اپنی کریڈیویلٹی کوئی نہیں ہے یعنی ککھ نہیں ہے ان کی کریڈیویلٹی آپ ان کو باقاعدہ طور پر لے آتے ہیں کہ آ جائیں اور آپ گوائی دیں اور حریم شاہ کو پیش کرنے والی ہیں یہ موصوفہ تو اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ سر پیٹا جا سکتا ہے بارحال اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ زاہد گشکوری کے مطابق اس کیس میں دو مشہور ٹی وی اینکرز کا بھی تعلق ہیں تعلق لحاظ سے کہ ان کو بھی اس کیس کے تمام در حقائق کا علم ہے کہ یہ معاملہ یہ ماجرہ ہے کیا بارحال ابتدائی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ مناہل ملک کی ایک سے زائد ویڈیوز گردش کرنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا سنا جانا کہ ان ویڈیوز میں کچھ ایسی ویڈیوز جن کے محض سکرین چورٹ اور جو پلے بٹن ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے تو اور ایک آدھی کوئی ویڈیو بھی جو آپ نے بھی دیکھی چلتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ مناہل ملک اس سے پہلے وی ٹک ٹوک پر جب ان کا اکاؤنٹ فریز تھا یعنی ان کے ویوز نہیں آ رہتے تو انہوں نے یہ حرکت کی دی اب مناہل ملک چونکہ یہ اعلان کر چکی ہیں کہ اب وہ سوشل میڈیا کو خیروات کہنے والی ہیں البتہ جو میرا خیال ہے کہ اسٹنٹس ہوتے ہیں جو ٹک ٹوکرز کرتے ہیں یا انفلینسرز کرتے ہیں اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے اور بہت سارے جو انفلینسرز ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز خود لیگ کرواتے ہیں اپنی ویڈیوز خود ریلیز کرواتے ہیں حریم شاہ کی مثال آپ لے لیں یعنی اس سے اور زیادہ کوئی متنازع ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں جو اپنی ویڈیوز لیگ کروائے پھر اس کی کوئی عزت نہیں کوئی ساکھ نہیں ہے پھر وہ بندہ گوائی دے اگر حریم شاہ اگر جو خود اپنی ویڈیوز ریلیز کرکے اب گوائی دیں گی کہ یار ان کی ویڈیوز میں کس کا تعلق ہے تو کوئی مانے گا اس بات کو اس گوائی کو یعنی میں تو کہتا ہوں ایف آئی کو ایف آئی خود دیکھے کہ حریم شاہ سے متاثر کتنے لوگ ہوں گے جن کی ویڈیوز وہ خود لیک کر چکی ہیں کئی بار وہ لیک کر چکی ہیں تو پھر ان کی گوائی میں کوئی وزن مجھے ہی لگتا کہ ہوگا یہ معاملے کو ایک مرتبہ پھر الجھانے والی بات ہو گئی کہ حریم شاہ آ رہی ہیں گوائی دیں بارحال جو ویڈیوز ان کی لیک ہوئیں اس کے بعد ان کے یہ اسی شہریار کی بات کر رہی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے منائل ملک نے یا پھر ایف آئی اے نے جو کھوج لگائی اس میں کہ شہریار پاکستان میں مختلف مقدمات میں ملووث ہے اور پاکستان میں ان کے خلاف آٹھ سے نو مقدمات ہیں اور وہ اس وقت دوئی میں مقیم ہیں یہ شہریار کے بارے میں پاکستانی آثورٹیز کو چیزیں بتا چلی ہیں اور اس کے علاوہ منائل نے تو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور کون اس میں ملوث قرار پاتا ہے اب چونکہ اگر یہ اگر چیز ثابت ہو جائے کہ منائل ملک خیر بات کہہ رہی ہیں چھوڑ دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کو تو پھر میں آپ یا ہم میں سے کوئی یہ تو تسلیم کر سکے گا کہ دیکھیں پھر تو پبلیسیٹی اسٹنٹ ہو سکتا ہے نہ ہو کیونکہ اگر انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے اگر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تمام تر جو ویڈیوز آئیں یہ ان کی ساکھ کو متاثر کر چکی ہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یار ہاں دیکھیں بندے کی کتنی ساکھ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو ہی خیر بات کہہ دیا اور اس پر قائم بھی رہی یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ان ویڈیوز کا فائدہ اٹھایا کہ یار دیکھیں یہ ویڈیوز بھی آگئیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں پھر ان کو ایس ٹول یوز کیا اپنی پاپلیلیٹی کے لیے جو کہ اکثر سوشل میڈیا کرتے آئیں تو بہت بری بہت ہی نیچ بہت ہی یعنی کم ظرفی والی بات ہوگی تو اس معاملے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں حریم شاہ کا کردار مجھے کسی صورت بھی اچھا نہیں لگے گا اگر ان کو یا کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اگر حریم شاہ کو اب دیکھیں آپ حریم شاہ کو لے کر آئیں ویڈیو لیکس والے معاملے میں گوائی لینے گوائی دینے گوائی کی حیثیت کیا آ رہے گی یعنی یہ تو یہ ہو گیا کہ آپ چہات فتح علی خان سے پوچھیں اور یہ بتائیں چہات صاحب کہ آپ سر کی ڈیفینیشن واضح کریں یہ چہات فتح علی خان آپ کو بتا سکتا ہے یا آپ سنی ریونی سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ بندہ عزتدار کیسے ہو سکتا ہے یا پھر آپ بیہ خلیفہ سے یہ سوال کریں کہ بتائیں کہ اپنی عزت اپنا تشخص کیسے بہار رکھا جا سکتا ہے اپنا وقار کیسے تو یہ ویسی بات ہوگی اگر حریم شاہ سے آپ گوائی دیں گے یا دلوائیں گے کہ یار یہ والا معاملہ ہے ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جو بندی خود یعنی پاکستان میں رہ کر دوسروں کی زندگی عجیرن کر چکی اور اپنی ویڈیوز خود آپ نے دیکھی تھی جو حال تھا ویڈیوز میں ان کا تو اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی رہتی نہیں ہے ان کی ساکھ کو اوپر قرار رکھ رہے ہی نہیں البتہ شہریار یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ویڈیوز لیک کروانے میں جو کردار تھا وہ منائل ملک کا تھا وہ خود فیم حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک الٹی میٹم بھی دیا چوہویز گھنٹے کا کہ اگر آپ نے سچائی بیان نہ کی تو میں تمام طرح ثبوت لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا کیونکہ ان ویڈیوز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہریار بھی شامل تھے جو کہ آئے تھے بارحال یہ اب کیونکہ سب جو جس میٹر ایف آئیے اس پر دیکھ رہا ہے تمام طرح ثبوتوں کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی خبر ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھیں ایزا دیجا لابدوز